اس کے بعد تین آیتوں کے اندر دس احکام دیئے گے ہیں بہت غور سے سنو ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو تین آیتیں ہیں پہلی آیت میں پانچ بات ہیں دوسری آیت کے اندر چار پانچ چار نو اور تیسری آیت کے اندر ایک الگ سے ان کو احکام اشرہ کہتے ہیں اور یہی ٹین کمانٹسمنٹ اس کے اندر ہیں تورات کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے تین آیتوں کے اندر جمع کر دیا ہے یہ کیا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ایک والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بچوں کو قتل مت کرنا اور فواہش کے قریب مت جانا زینہ کے قریب مت جانا وغیرہ جتنے بھی فائش چیزیں ہیں اور کسی انسان کو نہاق قتل مت کرنا پانچ اور جو پانچوں کی ذکر کرنے کے بعد جانتے ہیں کونسی صفت استعمال کی یہ لعل لکم تعقلون کیوں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اقل کے منافع ہیں اقل بھی کہتی ہے صحیح نہیں ہے لہذا لعل لکم تعقلون کیا بات کرنے کی سٹائل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ یہ تمام ان تمام چیزوں کا احتمام لفظوں کا احتمام نفسیاتی اعتبار سے کوئی انسان اس طریقے کا احتمام نہیں کر سکتا یہ تو وہی کر سکتا ہے جو انسان کی نفسیات سے واقع ہو اس لیے کہ انسان کو اسی نہیں بنایا ہے تو لعل لکم تعقلون یہ پانچوں چیزیں اقل کے منافع ہیں غور کرو گے تو اقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے قلال لکم تعقلون کہا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا یتیموں کے مال کے طریب مت جانا اہد کو پورا کرنے کی بات آئی تو کہا گیا واؤکو بل اہد بولنا چاہیے نا یہاں یہ کہا گیا وہ بے اہدلہ یاؤکو فیل کو بات میں کر دیا گیا اور مفعول کو پہلے کیوں اس لیے کہ اللہ کا اہد ایسا اہد ہے کہ اللہ نے اس کو پہلے ذکر کر کے کہا اللہ کا اہد کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کو توڑنے سے پہلے دس بار سوچو اس لیے اہد بے اہدلہ کو پہلے کر دیا گیا فیل کو بات میں کر دیا گیا کیا اس طائل ہے مولنے کی اللہ اکبر سمجھ سے بار ہے اللہ میں تو اسے بھی عربی کا تعلیم علم ہوں گریمر کا تعلیم علم ہوں میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کوئی اس طرح بھی بات کر دیا گیا اللہ اکبر وہ بے اہدلہ ہے اللہ کا اہد پورا کرو ایک یتیموں کمال کے قریب نہ جاؤ دو اور تول پوری کرو نیزان پوری کرو تولو تو پورا تولو پیسہ پورا لے رہا ہو تو تول پوری دو اور بولو وَإِذَا قُلْ تُمْ فَعْدِلُو بولو تو حق بولو عدل بولو چاہے تمہارے خلافی کیوں نہ ہو یہ چار بات ہیں اور اس کے بعد کہا گیا اللہ اللہ تم تذکرون تذکر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بھول گئی ہے اس کو یاد دلا دیا جائے اللہ نے یہ تذکرون کا لفظی جیسے استعمال کیا کہ اے مشرکو اے کافرو یہ ساری چیزیں تمہارے درمیان ہیں تم کو تو سب معلوم ہے صرف یاد دہانی پر آنے کیوں کر رہا ہے یہ تو تمہارے درمیان ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں کیا بات ہے یہاں لال لکن تذکرون کہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے یہ تمہارے درمیان کی مسلم ہے یادہ قرآن حکم کا کام صرف اتنا ہے کہ ان باتوں کو یاد دلا دے اور اس کے بعد ایک بات جو بہت زیادہ ہے امتی کیا یہ میرا راستہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں میرا راستہ سمرت رسول کا راستہ ہے نہیں اللہ نے کہا یہ میرا راستہ ہے جب اللہ نے اپنی طرف اس راستے کی نسبت کر لی جس کا نام سرات مستقیم ہے راستہ معصوم ہے اس لیے کہ اللہ نے اس راستے کی اضافت اپنی طرف کر لی ہے اور جب اپنی طرف کر لی ہے تو راستہ معصوم ہے اس راستے کے علاوہ تمام کے تمام راستے غیر معصوم ہیں اور معصوم راستے پر چل کر کہ ہی اللہ تبارک و تعالی ملتا غیر معصوم راستے پر چل کر اللہ نہیں ملتا اس لیے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے قدم قدم پر تقویٰ ضروری ہے اور حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے ورنہ آدمی سرات مستقیم سے دو دن میں ہٹ جائے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا انسان بول سکتا کیا اسے یہ ترطیب بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے کوئی انسان بولنے میں لفظوں کا احتمام اس طرح نہیں کرتا اللہ اوکبت جیسے کہتے ہیں لکھنے جو بیٹھا رات غزل تیرے نام سے الفاظ سامنے تھے کھڑے ہاتھ جوڑ کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لفظ بڑے عدد سے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ترطیب دے رہا ہے سارے کے سارے الفاظ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان لفظوں کو اٹھا اٹھا کر رکھتا ہے جہاں جو لفظ رکھ دیا گیا ایسا لگتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہو اس لفظ کو ہٹا کر اس کا مرادف رکھ دیا جائے تو وہ معنی نہیں بنتا جو وہ لفظ کہنا چاہتا ہے موسیقی